بسم اللہ الرحمن الرحیم دس محرم الحرام کو انہوں والے بڑے واقعات کربلا کے میدان میں دس محرم کو حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنی قربانی پیش کی اپنی اولاد کی اور اپنے اصحاب کی اور انہیں سب سے بڑی قربانی حضرت امام حسین علیہ السلام کی اپنی ذات تھی اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ یعنی وہ معصوم امام تھے اس وقت موجود اور جوانہ نے جنت کے سردار تھے اور باقی بھی آپ کی اولاد اس قدر یعنی ان کا مقام اور مرتبہ حضرت علی اکبر ہوں حضرت کاسم ہوں یا حضرت ابباس علمدار ہوں یا حضرت اونو محمد ہوں اور اپنے اصحاب کی قربانی حبیب ابن مظاہر حضرت حر حضرت مسلم بن عوص جا یعنی یہ عظیم قربانی کربلا کے میدان میں امام نے تھی لیکن تشمنان اعلی بیت نے اس دن کو بڑی فضیلت کے طور پر پیش کیا کہا کہ امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے لہذا اس دن کو خوشی کے طور پر منایا جائے اور اس کے لیے بڑی بڑی حدیثیں گڑی گئے کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی اس دن اور یہ بھی بڑا واقع ہے حضرت یونس نبی مچھلی کے پیٹ سے نجات پائی اور یہ بھی دس محرم الحرام کو حضرت نو علیہ السلام کی کشتی نجات پائی وہ بھی دس محرم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ دریا میں کو عبور کیا یہ بھی دس محرم کا دن تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پرویدگاہ نیاغ سے جو ہے وہ نجات دی فرمایا وہ بھی دس محرم الحرام کو یعنی اس قسم کے واقعات کو گھڑا گیا علاقہ حقیقی جو واقعہ ہیں یہ دس محرم کے دن صرف حضرت امام حسین علیہ السلام کی قربانی ہے اور آپ کی اولاد اور آپ کی اصحاب کی قربانی جو اللہ کی توحید اللہ کے دین کی خاطر تھی تو پرویدگاہ نے آپ کی ذات کو قیامت تک جو ہے وہ ہر محرم کے مہینے میں عزت امام حسین علیہ السلام کی یاد کی تجدید ہوتی ہے